عاشقانِ رسول اے طاعتِ سلام تیرے دھون مچی ہو رہے قدال زوجل میں سفر کرتے مدنی قافلے اے طاعتِ سلام تیرے دھون مچی ہو فرزلون اور دیگر تربیتی کورسز کرنے والے اسلامی بھائی اے طاعتِ سلام تیرے دھون مچی ہو اللہ اور رسول عزوجلہ وسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور قشنوڑی کے لئے احتکاف کرنے والے متقفین اے طاعتِ سلام تیرے دھون مچی ہو ضرورت ہے انہیں مزید حسنہ دینے کی ضرورت ہے ان کی طعام اور قیام کا خیال رکھنے کی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو ڈلال محمد الیاس اتار قادری رضاوی زیعی دامت برکاتم العالیہ نے اس حوالے سے مدنی مذاکرہ فرمایا دعوتِ اسلامی کا اشارتی دارہ مکتبت المدینہ اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنا لنگرِ رضاویہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے آپ اس مدنی مذاکرے میں ملاحظہ فرمائیں گے دعوتِ اسلامی کے زیر اعتمام ہونے والے رمضان المبارک کے اجتماعی اعتقاف میں محتقی فین اور دیگر اسلامی بھائیوں نیز سارہ سال بڑی راتوں اور مختلف اجتماعات میں کھانا کھلانے وغیرہ کا زلزرہ رہتا ہے اس مدنی کام کے لیے ہم نے مجلس برائے لنگرِ رضاویہ قائم کی ہے چندہ کرنے والا جو مدنی اعتیات جمع کرتے ہیں یہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھچکتے ہیں چندہ دینے والا اتنی باتیں سنے گا نہیں سمجھے گا نہیں وہ لے گا یار یوں بھی کرو گے یوں بھی کرو گے یہ بھی ہوگا یہ تم سے نہیں ہوتا اس کو یہ وضاحت تو کرنی پڑے گی ورنہ تو گناہوں میں پڑھنے کا اندیشہ رہے گا امام غزالی علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں پریزگار آدمی کو کھانا کھلانا عبادت پر تعاون کرنا نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے علم کی کمی کا علمی ہے کہ بارہ مجھے اپنا تجربہ ہے ماشاءاللہ مدینے جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا تو بولتے ہیں مالکم السلام بھائی تم کو سلام نہیں کہہ رہا میں تم کو تو میں سلام امانت دے رہا ہوں گے میری امانت پہنچا دے اول تا آخر ملاحظہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی خیر خواہی کا ذہن بنے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ وسلم 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 علیہ علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں چناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے ایک لاک امتیوں کی شفاحت کرو گے میں نے عرش کی اے میرے آقا مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا حدیعہ پیش کرتے رہتے ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو بھی نیک کام کیا جائے اگر اس میں سواب کی نیت نہیں ہو تو سواب نہیں ملتا اب جیسے میں نے وہ درود شریف کی فضیلت بیان کی درود شریف پڑھایا آپ کو یہ سب میں نیتیں میں نے کر لی تھی تو یہ نیتیں کرنا ضروری ہیں اب اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں اب ویسے ہی اگر کہ مزہ آئے گا ٹائم پاس ہوگا دل بہلے گا اگر یہ نیتیں ہیں تو اب یہ آپ کے نصیب کے دل بہلے ہیں نہیں بہلے سواب نہیں ملے گا اس لئے سواب اچھی اچھے نیتیں اللہ کی رضا کے لئے کر لینی چاہیے تو چند نیتیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں ملکم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لئے اچھی اچھے نیتیں کرتا ہوں یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل اور جو کچھ بجان ہوگا اس میں اول تاخر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل کپڑے یا بدن یا داڑی کے بال سیلہ نے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتنے کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائع آباس سے جواب دوں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مخدمت ضرورتا سمٹ کر دوسرے کے لئے جگہ اشارہ کروں گا دکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا میں حسبحال نیتیں کرنی ہے جیسا اب آپ کو لکھنا ہی نیت بھی یہ نیت بھی نہ کریں حسب موقع عز و جل صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا اس کی بھی نیت ضروری ہے جو کہ محمد روپہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بول تو دیتے ہیں یہ ثواب کی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا اپنے لئے بھی کوئی نیتیں بڑھا لیتا ہوں اعلیہ کلمت الحق کروں گا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیدات الحسنہ ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدویر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے احکام کی تعمل کروں گا بخاری شریف میں وارد جس فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلگو عنی ولوائہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے گر کے ایک ہی آئیت ہو کہ پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بلتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی داک بکانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی کافلے مدنی نعم اتنیز علاقہ دورہ ورہنے کی کدعوت مدرست المدینہ جامعیت المدینہ دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان بھی اور ویسے بھی حد تل امکان نیچی نگاہیں رکھوں گا کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پریس کروں گا آج کے اس ہماری ہمارے اس مدنی حلقے اور اب تک جو میرے بعد نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب عیسالِ ثواب کرتا ہوں بارگاہ جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں با وسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امات المومنین تمام صحابہ و طابعین و طبعی طابعین عیمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین خصوصا تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیر اہل بیت اطہار امام عظم غوث آدم غریب نواز مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق تمام مبلغین و مبلغات و مبلغین مرہومین اپنے عزیزوں کو اپنے والدین کو ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بھی والدین یا جو بھی عزیز رشتدار دنیا سے گئے ان سب کو عصال سوا کرتا ہوں صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مکہ مٹے سائیں بھائیو دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی علم گیر غیر سیاسی تحریک ہے الحمدللہ کمو بیش تا دم بیان اسی شعوبوں میں وہ کام کر رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بے شمار لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس میں مدنی کام میں مشغول ہیں یہ نا دعوت اسلامی سمجھو کہ اتنا بڑا ادارہ یا اتنا بڑا جیسے کاروباری ادارہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے بھی اسٹاف ہوتا نا تو ہمارا جو دعوت اسلامی کا اشٹاف ہے مدنی عملہ بولتے یعنی کہ جو تنخواہ پر بہت سارے کام کے جیسے مدرس ہوگا تو کھائے گا کیا تنخواہ نہیں لے گا تو تو اس طرح کے ہمارے کمو بیش سات ہزار کے قریب تو ہمارے مدنی اشٹاف ہے ہمارا ہزاروں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں درس نظامی کر رہے ہیں قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں پھر طالب علم الگ تو طالبات الگ اسٹائیں بھائیوں کے اجتماعات الگ تو اسٹائیں بہنوں کے اجتماعات الگ اور میں تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دعوت اسلامی میں اسٹائیں بھائیوں کی تعداد زیادہ یا اسٹائیں بہنوں کی تعداد زیادہ اتنی اسٹائیں بہن ہیں مغیرہ میں ان کو اسکرین پر نہیں لاسکتا ہے اس لئے وہ پتا نہیں چلتا ورنہ الحمدللہ اسنائی بہنوں کی تعداد زیادہ اور میں اسنائی بہنوں کو بہت زیادہ اہمیت سمجھتا ہوں کہ اسنائی بھائی مدنی ماحول میں آتا ہے اس کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اسنائی بہن مدنی ماحول میں آتی ہے نہ اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کر سکتی ہے اور کام وہ گھر میں مدنی ماحول بنانے میں اسنائی بھائی کے مقابلے میں اسنائی بہن زیادہ مدد کر سکتی ہے میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اس کے تحت عرض کروں گا کھلانے پلانے کے بارے میں چار فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک بے شک مغفرت کو واجب کرنے والی باتوں میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا بھی ہے نمبر دو جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا احتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ ساہر ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی میٹھی چیز کھلائی تو اللہ عز و جل اس سے محشر کی سختیاں دور فرما دے گا نمبر چار صرف مسلمان سے دوستی رکھو اور تمہارا کھانا بھی پرہیزگار ہی کھائیں حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں پرہیزگار آدمی کو کھانا کھلانا عبادت پر تعاون کرنا اور نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بھی عبادت کی نیت کرنی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں تو کھانا ہمارا عبادت ہو جائے گا کاریت سواب ہو جائے گا تو کھانا کھا کر نماز کی حمد آ جاتی ہے مثلا روزے کے دن آ رہے ہیں مغرب کے وقت پیاس اور بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے جب مغرب کی ازان پر افطاری کرتے ہیں تو مغرب کے نماز میں تھوڑی حمد آ جاتی ہے اگر افطاری نہ کریں پانی بھی نہ پییں تو پھر مغرب میں بھی دشواری عشاء میں اور دشواری آئی ہے اور رات گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے وہ کھانے سے قوت آتی ہے یہ تو کنفرم ہے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھا رہا ہوں یہ نیت کر کے کھائیں گے تو یہ کھانا جو ہے نا ہمارا خود کھانا عبادت ہو جائے گا کاریت سواب ہو جائے گا تو اسی طرح اگر ہم نیک بندے کو کھلائیں گے تو وہ اس سے نیکی پر قوت پکڑے گا مثال کے طور پر کوئی عالم دین بن رہا طالب علم دین ہے اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو ظاہرہ اس کو ہمت آئے گی مزید وہ علم دین پڑے گا حافظ قرآن جو بن رہا ہے اس کو کھلائیں گے تو اس کو حفظ قرآن میں ہم گویا اس کا تعاون کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں اور اگر کسی نافرمان کو کھلائیں گے جو ہی نافرمان بے نمازی ہے اور شرابی کبابی ہے اور نافرمان کس کو بلتے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں ایسا شخص ہے اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو اگر وہ بھوکا ہے تب تو وہ پڑا رہے گا بھوک میں کمزوری آتی ہے رمضان الوارک میں شام کو میری بات یاد کر لینا شام کے وقت آپ کمزوری محسوس کریں گے گناہ کی طرف بھی تھوڑا روجان کم ہوتا ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے بہت کچھ تو اگر وہ اس کو ہم نافرمان کو بھوکا رکھیں ہمارے بس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ بھوکا ہے تو وہ سرکشی کم کرے گا ہم اس کو کھلا دیں گے تو سرکشی میں پھر وہ مضبوط ہو جائے گا اور گناہ کی طرف نکل کڑا ہوگا چور چوری کرنے کے لیے بھی جائے گا تو در خالی پیٹ اس کو ترکیب بنے گی نہیں ڈاکو بھی خالی پیٹ ترکیب نہیں بنا سکے گا توڑا کھائے گا پیے گا تو حمد آئے گی اور وہ لوٹ امار کرنے میں مال چھین کر بھاگنے میں اس کو حمد آئی تو امام غزالی علی رحمت اللہ علی فرماتے پریزگار آدمی کو کھانا کھلانا عبادت پر تعاون کرنا اور نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے والحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اعتمام ہونے والے رمضان المبارک کے اجتماعی اعتقاف میں محتقیفین اور دیگر اسلامی بھائیوں نیز سارہ سال بڑی راتوں اور مختلف اجتماعات میں کھانا کھلانے وغیرہ کے سلسلہ رہتا ہے اس مدنی کام کے لئے ہم نے مجلس برائے لنگر رضویہ قائم کیے تو مخیر اسلامی بھائی برائے کرم نیاز کی رقم یا دیگر ساپ پیسوں کے ساتھ تعاون فرمائیے کیونکہ امیر و غریب سب ہی کھاتے ہیں اس لئے اس میں زکاة و فطرہ وغیرہ استعمال نہیں کیا جا سکتا چندے کے کئی باریک باریک مسائل ہیں مثلا جس کام کے لئے چندہ لیا گیا اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے بچ گیا تو جس نے دیا تھا اسی کو لوٹانا یا دینے والے سے دیگر کام میں استعمال کی اجازت لینا ہوتا ہے واپس لوٹانے یا اجازت لینے میں دشواریاں ہوتی ہیں اس کو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کیونکہ اگر آپ سے اس لئے چندہ لیا کہ اب مدرسہ بنا رہے ہیں آپ اس میں چندہ دے دیں اب مدرسہ بنانے کے لئے آپ نے چندہ دیا اب مدرسہ بنانے کا جو چندہ ہے نا وہ مسجد بنانے میں استعمال کرنا ناجائز ہے اگر مدرسہ بنانے کے بعد بچ بھی گیا تو جس نے مدرسے کے لئے چندہ دیا تھا اس کو واپس دینا پڑے گا یا پھر اس سے اجازت لے اور وہ اجازت دے دے کیا تم کسی مسجد میں یا فلان کام میں یا جس نیک کام میں چاہو خرچ کر لو وہ اجازت دے تب ہوگا ورنہ دینا یہ ضروری ہے اور آج کل اس میں بہت غفلت ہے میں کسی ایک نام پر چندہ لے لیتے ہیں اور باقی سارے کام عام طور پر لوگ اس سے کرتے ہیں تو یہ سباب کے بدلے الٹا گناہ گار ہوتے ہیں عرف و عادت سے اٹھ کر اس طرح گری کریں گے تو ظاہرے گناہ گار ہوں گے ہم مطلب چندہ کرنے میں بہت احتیاطوں سے کام لیتے ہیں اور اس سلسلے میں کافی عرصہ ہوا ہے کتاب بھی دی ہوئی ہے اس طرح ہواییوں کو چندے کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی اس طرح کے باری ایک آکام بیان کیے گئے اور جو بھی چندہ کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ چیخے کہ چندہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے آقام ضرورت کے جو مسائلیں اس پر سیکھنا فرض ہے اور جو چندہ دیتا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی سیکھے کہ چندہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے چندہ دینے کو تو لوگ غیر مسلموں کو بھی دے دیتے ہیں پیسے اٹھا گئے یہ دھوڑی چلے گا پھر زکاة دینی ہے تو اب زکاة دینے والے کے لیے یہ فرض ہے کہ اس کو پتا ہوگا کہ زکاة کس کس کو دینی ہے تو جس کس کو اٹھا کے دے ہی دیتے ہیں تو اگر وہ زکاة کے مد میں نہیں دی تو زکاة تو ہوگی نہیں زکاة یوں زائع ہو رہی ہیں لوگوں کی فلم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ دونوں ہی کو سیکھنا ضروری ہے چندہ لینے والے کو بھی اور چندہ دینے والوں کو بھی یہ ذہن میں رکھے گا تو بہرحال یہ کہ میں نے ارسکیل ہے کہ جیسے ہم چندہ لیتے ہیں تو ہمیں مطلب اس میں وہی دشواریاں آتی ہیں بعض اوقات کہ اگر ایک مقصد کے لیے لیا کہ بھئی ہم مسجد بنا رہے ہیں ہم کو چندہ دے دو عام طور پر ہماری ہوتا ہے مسجد بنا رہے ہیں چندہ دو چندہ دو چندہ دو مسجد کے لیے چندہ لیا اب مسجد کمپلیٹ ہو گئی اب چندہ کیا کرے اس نے وہ تعمیر مسجد کے لیے دیئے اب تو ضروری ہے کہ اس کو واپس دے اچھا یا اب وہ ہم کو کمہ خدواں ہے پانی کے لیے تو اس میں لوگ زیادہ دلچسپ ہی لیتے ہیں کہ مسجد کے لیے پانی کی ترقیق پر لوگ وضوح کریں گے ثوابت ملے گا اب وہ کمہ خدواں کے لیے پیسے تو لیے یہ تو جائز ہے دینا بھی جائز ہے اب وہ کمہ خدواں کے لیے پیسے لیے سپوس کرو ایک لاکھ اربے اور کام ہو گیا ساٹھ ہزار میں اب یہ چالیس ہزار کا کیا تو چالیس ہزار کے لیے واجب ہے کہ جس نے لاکھ دیئے تو اس کو بول دے کہ واہ یہ چالیس ہزار آپ کے بچ گئے آپ لے لیجی یہ واجب ہے ورنہ تو گناہ کر ہوگا یا اس سے یوں کرے کہ یہ چالیس ہزار آپ کے بچ گئے ہیں کیا کرنا اس کا تو وہ بھلے وہ بول دے کہ آپ مسجد کی تعمیر میں ڈال دو یا مدرسے کی تعمیر میں یا جو بھی آپ چاہو نیک کم کر لو تو اب یوں اجازت ہو جائیے اجازت لینی ضروری ہے ورنہ کام نہیں چلے گا یا لیتے وقتی ساری اجازت نے لے لے ہم یہی کوشش کرتے ہیں ذہن یہی دے رہے ہیں اس طرح بھائیوں کو کہ لیتے وقت یہ ساری اجازت نے لے لی جائے تاکہ مطلب ہم گناہ میں نہ پڑے لہٰذا آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ رقم کے اصل مالک ہیں تو ہاں یہ بھی اجازت دینے والا بھی وہی ہے کہ جو پیسے جس کی ملک ہے اب پیسے ان کے ہیں دینے چندہ یہ آئے ہیں اب ان سے اجازت لینا کوئی مفید نہیں ہے یہ ہاں بول لیں گے تب ہی ویلیڈ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ تو یوں بولتے ہیں ہم نے تو وضو کھانے کے لیے چندہ دینا تھا اور یہ بولتے ہیں کہ بچ گئے تو ہم تو مسجد کے فرش میں بھی لگائیں گے اس کو پنکھے اور بطیوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے تو اس میں بھی ڈال دیں گے تو یہ ہاں میں آنا کر دیں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ جاں وضو کھانے کے لیے دیا ہو تو ان کے لیے ان پر بھی ضروری ہے یہ واجب ہے کہ اگر یہ اجازت دینا چاہتے تو پوچھیں ورنہ کہہ دیں کہ بھائی ہم تو صرف وضو کھانے کے لیے دیں گے تو یہ پوچھیں بھی اگر یہ انٹرفیر نہ کریں لیکن یہ بالکل عام ہے وہ اگلا جواب دیتا تھا جس سے ایک چٹکولہ یاد آیا کہ اگر کسی کو بولو نا کہ وہ آپ کے اببو کو سلام بولنا تو وہ پہلے جھٹ بول دیتا ہے علیکہ وآلہ السلام یا یہ بھی کوئی تھوڑا سمجھ دار ہوتا ہے تو علیکہ وآلہ السلام ہوتا ہے ورنہ بولے علیکم السلام بھائی تم کو سلام نہیں کہہ رہے تمہارے اببو کو سلام دے دینا بلکہ علم کی کمی کا علم یہ ہے کہ باہرہاں مجھے اپنا تجربہ ہے ماشاءاللہ مدیرے جانے ہیں سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا تو بولتے ہیں علیکم السلام بھائی تم کو سلام نہیں کہہ رہا ہے تم کو تو میں سلام امانت دے رہا ہوں گے میری امانت پہنچا دینا تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے کہ جب ہمیں کوئی کہے کہ فلان کو سلام کہنا تو ہم نے ہاں کہہ دیا کہ میں سلام کہہ دوں گا تو ہم پر واجب ہو گیا کہ ہم سلام پہنچا ہے ورنہ گناہ گر ہوں گے ہم ہاں نہ کہتے تو واجب نہ ہوتا اب یہ کہ ہاں کہہ دیا تو واجب ہے کہ اببو کو سلام کہنا تو آپ نے کہا کہ ہمیں کہہ دوں گا تو اب آپ پر واجیب ہے کہ آپ ابو کو کہیں کہ فلان ہے آپ کو جیسے الیاس نے آپ کو سلام بولا ہے اب وہ کہے علیکہ وعلیہ السلام تجھ پر بھی اور اس پر بھی مثلاً الیاس پر بھی علیکہ وعلیہ السلام اب یہ ساری باتیں ہم کو آتی نہیں ہیں یہ مدنی محول میں رہیں گے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے مدنی انعوات پر عمل کریں گے عمل کر کے فکر مدینہ کے ذریعے رودانہ اس کا رسالہ پور کریں گے اس طرح اس میں رچے بسے رہیں گے تو یہ سب سیکھنے کو ملے گا ایک بار سننے کے بعد تو پھر آپ بھول بھی جانگے کہ کیا بولا تھا تو وہ آلے کے بعد مالہ یاد رہے گا شاید اس لئے بار بار یہ ذہن پر ریپیٹ کب ہوگا جب ہم مدنی محول سے وابستہ رہیں گے لیکن ہمارا دن نہیں لگتا ہم مریض ہیں در ایک گزہ اچھی نہیں لگتی تو یہ ہماری روح کی گزہ ہے ہماری روح مریض ہے تو اسی باتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی کتابیں دینی کتاب پڑھنے کو جی نہیں کرتا ایک رسالہ بھی دو دینی تو وہ رکھ دیں گے سامنے والوں کو اچھا لگانے کے لئے چوم لیں گے بہت بہت تو پھر رکھ دیں گے بھول جائیں گے یہ سولہ پیج کا رسالہ پڑھانی جائے گا اور ادھر اگر دو سو سولہ پیج کی رومانی ناول کسی کو دے دو تو رات کے نیند اڑ جائے گی رات پر رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس کو پوری کرے گا پھر ادھر ادھر اگر تو افسوس ہوگا کہہ رب کیا کریں اب صبح کام پہ جانا ہے وہ نیند بہت چڑی ہے تو وہ پھر یوں یعنی کہ دنیاوی لٹریچر اخبار پورا پورا اخبار پڑھنے والے ایک تعداد آپ کو ملے گی گھنٹوں اخبار لے کر بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ اس تنجا کھانے میں بھی جا کر اخبار پڑھ رہے ہوتے لیکن اللہ کے دین کی باتیں پڑھنے سننے کا کوئی افسوس کے جذبہ نہیں اس لئے دن بھی نہیں لگتا یہ سب ہم کو جس طرح مریض کو غزہ اچھی نہیں لگتی کھانی پڑتی ہے تاکہ وہ کسی طرح بھی بدن سلامت رہے بدن کی ترقیب بنے تو اسی طرح ہم کو چاہے دن لگے نہ لگے علم دین حاصل کرنا ہوگا دینی کتابیں پڑھنی ہوں گی دینی مدنی حلقوں میں شریک ہونا ہوگا سنتوں برے اجتماعات میں حضری دینی ہوگی مدنی کافروں میں سفر کرنا ہوگا تاکہ ہماری روح کا علاج تو کیا یہ مریل مریضہ روح لے کر ہم منہ بارگاہ خداوندی ماضی روں گے کہ بھلے روح الگ ہو جائے گی یہاں بدن تھے لیکن روح روح نہیں مرتی نا بدن ختم ہو گیا یہ ٹھیک ہے لیکن روح تو رہ گی نا اور جو بھی عذاب و ثواب ہے وہ جسم روح دونوں پر ہے تو اس کے لئے میرے بیارے ویرس سائیں وائیو یہ سب سیکھنا چاہیے اس کے لئے مدنی معاول میں رہنے کا ذہن منائی ہے تو آپ سے یہ میں ارز کر رہا ہے میں نے کچھ مدنی پھول یہ ہماری مرکزی مجلید شورا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ رقم کے اصل مالک ہیں تو لنگر رضویہ کے لئے چندہ دیتے وقت یہ لنگر رضویہ ہم نے نام رکھا اس کا جیسے میں نے ارز کیا نا کہ پہلے آپ کو ارز کیا کہ اعتقاف میں تو ویسے عام دنوں میں مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں تو کئی بار تربیتی اجتماد ہوتے ہیں مختلف شہروں سے سائی بھائی آتے رہتے ہیں اب جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں جماعت الاخرہ میں وہ خیبر پختن خوا سے ہمارے پتھان اسنائی بھائی اور دوسرے بھی اسنائی بھائی تھے مکس تھے ہزاروں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جمع ہوئے تھے اب ظاہر ہے کہ اتنے میمانوں کو بلائیا تو ان کو کھلاو گے کے نہیں میں کیا کھلاو گے میں تو ان کو پانی بھی نہیں پلا سکتا بیچاروں گا اب ان کو کھلانے کے لئے وہ لاکھوں لاکھ روپے چاہیے کہ ان کو کھلاو بھائی اب ان کو کیسے بولے گا اپنے جیب سے کھاؤ تو پھر یہ آئیں گے کیسے سمجھانے کے لئے ارز کرنا ہوں تو اسی طرح برحال یہ کہ مختلف ایسے مواقع ہمارے سارا سال آتے ہی رہتے ہیں اب مثال کے ذور پر ہفتے کو میں جب وہاں ہوتا ہوں تو ہماری یہ شخصیات کی ملاقات کی ترقیب ہوتی ہے اصرطہ مغرب اب ان کو مدنی مذاکرے میں عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اب وہ مغرب تھا عشاء وقت کیسے پاس ہو اب پھر یہ گھر پر کھانے چلے گے تو فگر آپ وہ آنا بہت دشوار کسی کا مشرق میں گھر کسی کا مغرب پر اچھا وہی گھر پر مت جاؤ میرے ساتھ کھانا کھالے چلے تو ہم یہ اترقیب کرتے ہیں تو ان شخصیات کو یہ کروڑ اور وہ پتی لوگ بھی ہوتے اس میں ان کو ہم کھانا کھلاتے ہیں ان کو بیٹھ کر میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں کہ کسی بہانے یہ مدنی مذاکرے میں رہیں میں بولتا ہوں کیونکہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں پچیس منٹ رک جاؤ اگر زیادہ نہیں رک سکتے دو پچیس منٹ کے بہانے رکے گا تو شاید دل لگے گا تو بیٹا لے گا تو یوں ہم ترقیبے کرتے ہیں اب ان کو میں جیب سے کیسے کھانا کھلاؤں گا اب یہ عربوں پتی کو میں زکاة کھلاؤں گا قربانی کھانے کی لاؤں گا تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لئے ہم نے اس طرح کے متعدد مواقع آتے رہتے ہیں تو ہم نے لنگر رضویہ کی ترقیب نکالی ہے کہ ہم لنگر رضویہ کے اعتبار کیونکہ نیاز تو کرتے ہیں ایک سنی اور نیاز یہ ہے دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے الحمدللہ وہ گیارویں شریف آگئی تو آج کے الغریب نواز کے چھتی شریف ہے وہ لنگر چل رہے ہیں سنیوں گئے تو ٹھیک ہے وہ بھی کرو آپ کچھ ہی سام کوئی دے دو اور ہم نے تو آپ کو فضیلت بھی بتا دی کہ آپ کا کھانا پریزگار لوگ کھائیں تو یہ دین سیکھنے کے لئے جو آ رہے ہیں یہ کھائیں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنا سواب بھی لے گا تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی اپنا ذہن بنائے حاضرین بھی ذہن بنائے کہ آپ بے شک نیاز کریں میں منہ نہیں کرتا نیاز کرنا بھی چاہیے کہ یہ بھی سنیوں کے معمولات میں سے نیاز جو ہے بزرگان دین کی نیاز یہ معمولات اہل سنت میں سے اس کو باقی رکھنا چاہیے یہاں اس کو ختم کرنے کی بلکل میں فیور میں نہیں بے شک آپ ہمیں نہ دیں مگر یہ کہ وہ معمولات اہل سنت میں سے جو نیاز ہے آپ گوست پاک کی نیاز کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہاں اب یہ کہ اس میں سے تھوڑی کٹوتی کر گئے ہم کو بھی عصہ ڈال دیں یہ میں مشورہ دوں گا آپ کو اور اللہ نے آپ کو دیا تو اس کو بھی بڑھائیں وہ نیاز اگر گیارہ دیں گے کرتے ہیں اللہ آپ کو اور برکت دے بھلے ایک سو گیارہ دیں گے کریں کچھ ہم کو بھی آنے دیں ہم بھی تو آپ بھی کے دین کا کام کر رہے ہیں آپ کے اپنے اپنی آخرت کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سواب ملے گا کہ یہاں ہمارے پاس جو آپ کا کھانا کھائیں گے نا وہ انشاءاللہ وہ لوگ کھائیں گے جو دین سکھنے آتے ہیں سنتیں سکھنے آتے ہیں نمازیں سکھنے آتے ہیں اور وہ جنت کی تلاش میں آتے ہیں کہ کہیں ہم کو یہاں سے جنت کا راستہ مل جائے الحمدللہ تو اس لئے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ ضرور بھی ضرور لنگر رضویہ میں اپنے اپنے یہاں جب بھی آپ کی مجلسیں ہوں ان کے ساتھ تحابون فرما ہے اس کے ساتھ مگر زکاة فطرہ اس میں دینے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے شریعت میں اجازت نہیں ہے اس میں کیونکہ قریب امیر سب کھاتے ہیں اس میں اور یہ ایک دینی مسئلہت کی وجہ سے ان کو کھلانا ہوتا ہے اور جو ایک اچھا کام ہے مالدار آدمی کو بھی کھانا کھلانا کارے سواب ہے گناہ کا کام نہیں ہے تو اس میں آپ کو لنگر رضویہ کے لئے چاہے آپ ایک روپیہ دیں چاہے ایک لاکھ روپیہ دیں چاہے کروڑ روپیہ دیں آپ نے کس طرح دینا ہے یہ آپ اللہ کرے آپ کو حفظ ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں جو چندہ وصول کریں گے وہ بھی اس کو حفظ کر لیں یا تحریر پڑھائیں ان کو بلکہ یہ پرچہ جس میں حدیث شریف کے فضائل میں نے بیان کیا یہ ہے ہی ان اسلامی بھائیوں کے لئے کہ جن سے ہمیں چندہ لینا ہے کہ ان کو پہلے پیش کریں اور ان سے درخواست کریں کہ اس کو آپ مربانی کر کے پڑھ لوں تو دو منت میں پڑھ لے گا اگر وہ سمجھ دار ہوگا تاؤن کرنے والا اگر پڑھ لے گا آپ چپ چپ دیکھتے نہیں تو پڑھ لے گا تو پھر سمجھانا آپ پہ آسان ہو جائے گا تو اس میں یہ آپ کو دیتے وقت اس طرح اجازت دینی ہے اس طرح بھائی کو میں اپنی رقم سے رمضان المبارک کی بڑی راتوں اور دیگر موقعوں پر غریب و امیر سب کو کھانا کھلانے اشیاء خرد و نوش تقسیم کرنے دریاں تھال اور ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر لینے یا خریدنے اور ان کے علاوہ بھی ہر طرح کے نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی دعوت اسلامی کو مکمل اجازت دیتا ہوں یہ کہہ دیں صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو کلی اختیارات ہیں یہ ہر صورت میں کافی نہیں ہوتا اس لئے یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہی الفاظ کہیں جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے آپ جیسے اعتقاف اعتقاف میں بھی ظاہر ہے کہ غریب بھی ہوتے اور امیر بھی ہوتے ہیں سب ہی کام تو دعوت دیتے ہیں دین دین سیکھنے کے لئے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں تو اب آپ ظاہر ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے اب اس وقت میں جس ملک میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ میں آگر اعتقاف کریں تو اب آپ کا گھر تو باب المدینہ میں نہیں ہے ہائے بھی تو خاندان والے تو وہ دو ٹائم آپ کو کھانا پہنچانے سے رہے اس لئے ہم آپ کو بھی کھلائیں گے تو اسی لئے ہم یہ اس طرح کا لنگر ہے رزویہ کا پیسہ لیتے صاف پیسہ تاکہ آپ بھی کھا سکیں غریب بھی کھا سکیں امیر بھی کھا سکیں بادشاہ بھی کھا سکیں فقیر بھی کھا سکیں سب کے لئے اور یہ کھانا کوئی عیب نہیں ہے اگر آپ بولو ہم چندے کا نہیں کھائیں گے تو آپ کی مذہب کے ساتھ در دے کے پھر نماز کہاں پڑھو گے ساری مذہب چندے ہی اس لئے یہ یہ سوچ بیکار ہے کہ وہ چندہ سارے جو آئی امہ اکرام علماء اکرام یہ سب چندے ہی پر تو بیچارے مطبع درس دیتے ہیں انہیں تدریس کرتے ہیں امامت کرتے ہیں موزنی کرتے ہیں اب یہ چندہ لے چندے کی تنخواہ والے امام کے پیسے نماز بھی پھر کیسے پڑھیں گا پھر وہ جنازہ پڑھانا ہے تو وہ بھی امام ہوئی آگا جو چندے کی تنخواہ لے رہا ہے اس نے چندے کے بغیر تو گزار نہیں ہے اور شرع نہیں اس میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے نا مسجد نبویج شریف علیہ صاحبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بنی تھی صحابہ اکرام نے اس پر چندہ ہی توڑالا تھا جہاد ہوتے تھے اس پر بھی تو چندے کیے جاتے تھے نا صحابہ اکرام چندے دیتے تھے تو چندہ کرنا جو ہے یہ آلہ حضرت میں اس کو سنت لکھا ہے چندہ کرنا یہ بعض لوگ علم کی کمی کے وجہ سے بول دیتے گا چندہ پڑھ دیئے یہ چندہ پارٹی یہ تمہارے محسین ہیں یہ چندہ نہیں کریں گے تم کو ایک بھی مسجد نہیں ملے گی نماز پڑھنے کے لئے نماز کس مسجد میں جا کے پڑھو گئے جمعہ تو پڑھتے ہو نا ارشابہ ایت تو پڑھتے ہو نا تو مسجد کہاں ملے گی تمہوں تو یہ چندہ پارٹی تمہاری محسین ہے تم پر احسان کرتی ہے تمہارے لئے مسجدیں بناتی ہے تمہارے لئے مدرسیں بناتی ہے تمہارے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہے اس کو تم بلدو چندہ پڑھ دی ساری دعوت اسلامی چندہ ہی پر چل رہی ہے آج تک کتنے غیر مسلموں کو الحمدللہ مسلمان کر لیا کس مو سے آپ چندہ پڑھ دیگئے تو کتنے مسلمانوں کو بے نمازیوں کو دعوت اسلامی نے نمازی بنا دیا سنتوں کے سانچے میں ان کو ڈھال دیا کتنی بے پردہ اسلامی بہنوں کو شریعت کے مطابق پردے کرنا پردہ کرنے والی بنا دیا یہ دعوت اسلام پوری کی پوری چندے میں چل رہی ہے اور اس کے اس کے اخراجات جو ہے جیسے میں نے کہا اسی تقریباً اسی شعبوں میں وہ کام کر رہی ہے اس کے اخراجات سالانہ جی ہاں عربوں روپے ہیں پاکستانی عربوں روپے کہاں سے آئے گا ایک آدمی تو اس کو اپورٹ کری نہیں سکتا بڑے سے بڑا مالدار اب بھی بھی پوری دعوت سامی تو ظاہر نہیں چلا سکتا اس میں سب تھوڑا تھوڑا چندے ڈالتے ہیں تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے میرے سلامی واہیو ایک اور رضی سے پاکستانی سناتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک عمال کرنے میں جلدی کرو اور اللہ عز و جل کا کسرت سے ذکر کرنے اور پوشیدار ظاہری طور پر کسرت سے صدقے کے ذریعے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے احبال اچھے کر دیے جائیں گے الحمدللہ عز و جل اے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے حاضرین آپ کی دعوت اسلامی کا پیغام تا حال دنیا کے پونے دو سو سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے دعوت اسلامی تعدم بیان تقریباً اسی شعبوں میں خدمت اسلام بجا رہی ہے جن میں جامعات المدینہ مدارس المدینہ دار المدینہ جیل خانوں کے اندر قیدیوں میں نیکی کی دعوت اور قرآن کریم کی تعلیم مدنی چینل مساجد و مدارس کی تعمیرات مساجد کے آئیمہ اکرام وغیرہ کی تنخائیں اور دیگر اخراجات وغیرہ وغیرہ ان مدنی کاموں کے لئے سالانہ عربوں روپے کی ضرورت رہتی ہے برائے کرم زکاة فطرہ اور قربانی کھالوں کے ذریعے بھی ہمیشہ تعاون فرماتے رہیے زکاة فطرہ جمع کروانے کے لئے اکاؤنٹ نمبر سکرین پر ملاحظہ کیجئے لنگر رضویہ جمع کروانے کے لئے بھی سکرین پر اکاؤنٹ نمبر ملاحظہ فرمائیے صلو علی الحبیب صلو علی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلو علی اللہ تعالی علی محمد اب اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی کچھ معروضات ارز کرتا ہوں جو کہ مرکزی مجلی سے شورا کی طرف سے وہ پیش کی گئی ہیں امام احمد رضا کے گیارہ حروف کی نسبت سے لنگر رضویہ کے عطیات کے بارے میں گیارہ مدنی پھول نمبر ایک موتقفین مدنی تربیت گہوں پر آنے والے مہمانوں اور مختلف تربیت اجتماعات میں خیر خواہی کی ترکیب کے لیے یہ کھانا کھلانے کو دعوت صلی اللہ خیر خواہی بولتے کھانا کھلایا یا چے وڑا گانٹھیا چائے مسکوٹ پھل فروٹ یہ مدنی تربیت گہوں پر اس طرح بھائی آتے ہیں اور ان کو بھی یہ ترکیب ہوتی ہے نئے اس طرح بھائی کو قریب لانے کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں تو اس طرح وہ جلدی نمازی بنانے میں اور اس کو ترکیب ملینے میں سہولت لیتی ہے مسلمان کیسے دل خوش ہوتا ہے تو موتقفین مدنی تربیت گہوں پر آنے والے مہمانوں اور مختلف تربیت اجتماعات میں خیر خواہی کی ترکیب کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران دیویزن سطحہ پر مجلس برائے البتہ یہ مجلس مالیت کے ماتیت رہے گی اور اسے پائی پائی کا حساب دے گی نمبر تین یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ چندہ جس مد یعنی عنوان پر لیا گیا ہو اسی کام میں صرف کیا جا سکتا ہے مثلا آپ نے اسی شبہ برائت کی سہری کروانے کے نام پر کسی سے رقم لی تو اب اس میں اسی شبہ برائت میں چھلا سکیں گے آج کل نفلی روزے کی سہری کا کھانا کھانے میں روزہ نہ رکھنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں لہذا عرف کی وجہ سے مطلقا سب کو اجازت ہے لیکن تب بھی چندہ دہندگان سے سریح اجازت انہیں کھولے الفاظ میں اجازت لے لینا بہتر ہے تو بارہ لیے کہ آج ان اسی سال کی شبہ برائت کی سہری کے نام پر آپ نے چندہ لیا اس میں اگر رقم بچ گئی تو اس کے مالک کو لوٹا نہیں ہوئی کسی اور نیک کام میں خرچ کرنے کی بھی شرعین اجازت نہیں بلکہ اسی دن یعنی پندرہ شابان المعظم جو روضہ رکھا گیا اس کی افتاری یا آئندہ سال شبہ برائت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہاں چندہ دینے والا اگر کسی اور مد میں استعمال کی اجازت دے دے تو جس مد کی اس نے اجازت دی اس میں استعمال کر سکتے اگر کئی افراد نے مل کر چندہ دیا تھا تو بعض کی اجازت کافی نہیں ہر ہر فرد کی اجازت ضروری ہے چندہ وصول کرنے والے تمام عیسائے بھائیوں اور عیسائے بہنوں کو تاقید ہے کہ مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لی ہو تب بھی دوبارہ پڑھ لیں نمبر چار رقم کے ہر ہر اصل مالک سے کھلے الفاظ میں اس طرح اجازت لیجئے آپ اپنی اس رقم سے رمضان مبارک کی سہری و افتار بڑی راتوں اور دیگر موقعوں پر غریب و تقسیم کرنے دریاں تھال اور دیکوریشن کا سامان کیرائے پر لینے یا خریدنے اور ان کے علاوہ بھی ار طرح کے نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی دعوت اسلامی کو مکمل اجازت دے دیجئے چندہ لینے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو تاقید ہے کہ اجازت لینے کے حفاظ حفظ کر لے یا رقم کے اصل مالک کو لکھے ہوئے پڑھا کر یا پڑھ کر سنا کر اجازت حاصل کرے یاد رہے رقم کے اصل مالک سے کلی اختیارات دے دیجئے کہہ کر ہاں کہلوا لینا ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں نمبر پانچ متقفین سے کھانے پینے کے مد میں رقم مت لیجئے لنگر رضویہ والی رقم سے کھلائیے ہاں کوئی محتقیف دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے چندہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے بلکہ حسب حیثیت دینا چاہیے کہ باعث سعادت دارائن ہے یہاں تھوڑی وضاعت کر دوں کہ محتقیفین سے کھانے ہوتے ہیں ہم نے مثال کے طور پر دس دن کے لئے پانچ سو روپے رکھ لیے کہہ رہا ہوتا کہ پانچ سو جو ماں کروائے تو کچھ تو ہے پانچ سو دے دیتے ہیں کچھ بولتے ہیں کہ میں پانچ سو نہیں دے سکتا تین سو دے سکتا اچھا بھئی کچھ ہیں جو بیچارے بولتے ہیں کہ بڑی مشکل قرائے سے ہم آئے میں تو ہمارے پاس تو یہ دے تو کچھ نہیں سکتے اچھا بھئی تم بھی آجاؤ اب یہ اس میں بہت پہچید کی ہے اب پانچ سو روپے جس کسی سے لیے ہم نے کھانے کے مد میں کسی سے تین سو لیے کسی کو مفت کھلائے اب یہ سب کا ہو گیا معاملہ مکچر اب پانچ سو روپے والے کے پیسو تو مفت والا کھا رہا ہے تین سو والا حالانکہ کم دے رہا لیکن پانچ سو والے کے پیسوں تو اس کو بھی حصہ پہنچ رہا ہے یہ شرن جائز نہیں ہوگا یہ گناہ ہوگا تو اس کی یا تو صورت یہ تھی کہ پانچ سو روپے والے سے انہی الفاظ میں اجازت لی جاتی تین سو والے سے بھی اجازت لی جاتی مفت والے سے اجازت کی ضرورت وہ لوگ بھی کھائیں گے کہ جو پیسے نہیں دے رہے اچھا بہت سارے اعتقاب میں ہوتے ہی نہیں کھانے کے نمبر پہ بوجھ جاتے کئی ایسے ہوتے موتکیون کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی کھانے کے لئے بیٹیں گے اچھا آپ اعتقاب میں بیٹیں والی صاحب ملنے کے لئے آگئے شام کو افتاری میں اب آپ کس مو سے بولو گے کہ باپا چید گیاں تو اس لئے ہم نے بہت غور خوز کر کے یہ سوچا یہ فیصلہ گیا کہ ہم مطلب موتکیفین سے پیسے لینے کھانے کے مد میں لینے نہیں اور دے تو بھی نہیں لینے سیوہ اس کے کہ وہ ایسے اختیارت دے دے کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو مطور چندہ دے دیتے ہیں آپ چاہو دعوت اسلامی کے موتکیفین کو کھلاو چاہے آپ مطلب دعوت اسلامی کے جو بھی نیک کام کرتے ہو اس میں کرو دعوت اسلامی کو ہر طرح سے مکمل اجازت دے کہ جس بھی نیک کام میں وہ خرج کرنا چاہے اس طرح کوئی دینا چاہے تو لیننگوٹ لیکن یہ ایک ایک سے اجازت لینا یہ بہت دشوار ہوتا ہے بہت دشوار ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ مرا کر دیا کہ لینا ہی نہیں کہ ایک ایک کو یہ مسئلہ سمجھانا جائے ہر ایک کو میں تو سمجھانے سے رہا میرے پاس تو وہ آنے سے رہے یہ تو نہیں کہ عالمی مدنی مرکز مدینہ میں اعتقاف ہو رہا ہے دنیا کئی ممالک میں ہوتا ہے پاکستان کے بے شمار شہروں میں ہوتا ہے الحمدللہ پچھلے سال پاکستان میں صرف پاکستان پورے رمضان کا اعتقاف ان سچ مقامات پر ہوا 59 یہ اور 30 دن کے لئے اچھا اب پھر ان کے کھلانے گا اچھا آپ بولو اگر یہ تیک یا رمضان میں کھلانا تو پھر میں کہا جاؤں گا مدینہ اس لئے وہ 28 کو آ جاتے شامان کو 29 کو آ جاتے چار دن ملہ آ جاتے پڑے رہتے چاند بھی یہاں دیکھتے ان کو جب بکا رکھوں گا اس لئے ہم اجازت لیتے رمضان کی بھی اجازت نہیں رمضان پہلے کھلانا پڑے گا اچھا کہ رمضان شریف آخر 30 دن یا 29 دن گزار کر البدہ بھی ہوتے تشریف لے جاتے اب چاند اجازت ہی اس انداز میں لی جائے کہ کوئی بھی شرعی طور پر ہم پکڑ میں نہ کہ کرنے سواب جائے اور گناہ میں جا پڑے تو اس لئے ہم نے احتقاف موتقی فین سے کھانے کے مد میں چندہ لینے کا بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ لینا ہی نہیں چندہ دینے اجازت دینی اس انداز پر دینا چاہے تو بے شک وہ پچاس روپے دے دے لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے کہ پھر یہ لینا شروع کریں گے پھر مسائل ادورے ہو جائیں گے پھر بولیں گے آپ کھانے کا آپ کی طرف سے پھر وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو اس لئے اعتقاب کے لئے نہ لیں آپ دعوت اسلامی کے لئے بھلے چندہ کوئی دیتا ہے تو لے لیں نمبر چھے مہتقیفین کے سہر اور افطار میں کھانے کے لئے مخیر عاشقان رسول سے ترقیب فرمائیے اور رقم کے اصل مالک سے نمبر چار جو بھی بیان ہوا اس میں دیئے الفاظ کے مطابق اجازت لینی یہ ضروری ہے آپ کے لئے خبردار آپ کی معمولی سی کوتائی آپ کو گناہوں کے غار میں دھکیل سکتی ہے ممکنہ صورت میں لنگر رضاویہ کی ترغیب پر مشتمل پرچہ ابھی ابھی پڑھنے کی درخواست کے ساتھ مخیر اسلامی بھائی کو پیش کر کے اس کے پڑھ لینے کا خاموشی سے انتظار فرمائی انشاء اللہ اس طرح کافی آسانی ہو جائی مخیر اسلامی پرچہ پڑھیں یا نہ پڑھیں دونوں صورتوں میں چندہ مدنی پھول نمبر چار جو ابھی بیان ہوا کے مطابق ہی لینا ہے نمبر ساتھ لنگر رضاویہ کے لئے فطرہ زکاة اور جیگر واجب صداقات مت لیجئے کہ شرعن اس کی اجازت نہیں نمبر آٹھ مدنی کافلوں میں کھانے پینے کی حسب سابق ہی ترقیب رکھیے اس میں تاقید ہے کہ اعلان پر اکتفاق کر لینے کے بجائے رقم دینے والوں سے فردن فردن کھلے الفاظ میں اجازت لے لیجئے کہ آپ کی رقم سے کھانے اور چائے پانی وغیرہ میں مدنی کافلے کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ادھوری رقم دی یا بالکل نہیں دی وہ بھی اور انفرادی کوشش کے ذریعے لائے جانے والے عام اسلامی بھائی اور ہر طرح کا فرد کھا پی سکتا ہے جس جس نے جتنے پیسے دیئے تھے اس حساب سے بچے پیسے ان کے اندر آخر میں تقسیم کرنے ہوں گے ہاں جو جو اجازت دیں یا ان کے اتفاق رائے سے سب کے بچے پیسے کلی اختیارات کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی اجازت کے ساتھ تربیتی اجتماعات یا احتقاف وغیرہ میں جو اپنے پیسے سے کھا سکتا ہو یا اپنے گھر وغیرہ سے منگا سکتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے نمبر دس ذمہ داران کو خصوصی تعقید ہے کہ ممکنہ صورت میں اپنے توشاد دان سے کھائیں یعنی ٹیفن کیریئر سے کھائیں اور دوسروں کی ترظیب کے لئے خود سراپا ترظیب بنیں الحمدللہ میں نے نگرہ میں شورا کو اگر کوئی سیکڑوں بار دیکھا تو شاید چل جائے گا کہ یہ اپنا ہی ٹیفن بکس لاتے ہیں چاہے احتقاف ہو چاہے مدنی مشورے ہو کوئی بھی ترقیب ہو تو ان کا کھانا برکات والا ہوتا ہے یعنی دو چار اور بھی سماج ہوتا ہے گھر سے بھر کے گھر والے تعاون کرتے ہیں بھیج دیتے ہیں تو ہم سب کو ذمہ داران کو جن جن کے لئے ممکن ہو ایسا کرنا چاہیے اپنے پھلے سکھائیں نمبر گیارہ جس تربیت اجتماع یا احتقاف وغیرہ میں تھوڑے سے کرنا احتیاطوں کے مطابق اپنی رقمیں ملا کر کھانے پینے کی ترقیبیں کریں تو ایسوں پر لاکھوں سلام اور ان کے لئے دھیروں دعائیں وَاللہ تعالیٰ عَلَم وَرَسُولُ عَلَم عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهُ صلو عَلَى الْعَبِید صلو اللہ عَلَى الْعَلَى مُحَمَّد آپ نے جو باپا ابھی جو وضاحت فرمائی ہے اس میں دو سوالہ ذہن میں یہ آ رہے ہیں کہ اول چندہ کرنے والا جو مدنی عطیہ جمع کرتے ہیں یہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں جس کی جھجکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چندہ دینے والا اتنی باتیں سنے گا نہیں سمجھے گا نہیں وہ لے گا یوں بھی کرو گے یوں بھی کرو گے یہ بھی ہوگا یہ تم سے نہیں ہوتا تو یار ایسا نہ ہوگا ہمارا چندہ دینے والا آگے پیچھے ہو جائے اور پیسوں کا نقصان ہو جائے گا لہذا وہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں دوسری طرف جو دیتے ہیں ان کا عمومن یہ ذہن پایا جاتا ہے جب ان کے سانے وضاحت کی جائے مولانا یہ یار آپ جانو اور آپ کا کام جانے ہم کو اتنی بوٹی وقت زمج میں نہیں آتی یہ پیسے لو یا تم کو جھو کرنا ہے کرو بھائی ہم کو اتنی یہ کیا ہم یہ ساری شرطیں اور یہ سارے جملے ہم کو نہیں آتے بھائی یہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ تو یوں ان دونوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے دھر وہ چندہ دینے جندہ جو لینے گیا اس کو یہ وضاحت تو کرنی پڑے گی ورنہ تو گناہوں میں پڑھنے کا اندیشہ رہے گا اب مثال کے طور پر اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بڑی راتیں شبے بھراتیں اس کی وہ سہری کے لیے چندہ دے دو تو اس میں غریب بھی کھائیں گے امیر بھی کھائیں گے تو آپ ہم کو مطلب نہیں زکاة کے طور پر نہیں زکاة نہیں بلکہ ساپ پیسے دے دو تو اب وہ بولے کہ ہمارے ساپ پیسے اب تم چاہے شبے بھرات میں کھلا ہو چاہے رمضان میں کھلا ہو چاہے مطلب دینے کہ جب چاہو جس کو چاہو کھلا ہو تو یہ تو اٹو میڈی اس نے اجازت دے دی اپنے الفاظ میں تو ہر طرح کی اجازت دے دی تو تم جو چاہو کرو یا اب لے جاؤ نا یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اجازت تو دے دی آپ نے یہ ہاتھ سے کیسے گیا جو چاہو کرو لے جاؤنا یاد یہ آخر یہ کیا ہے یہ سب نہیں بولتے اس طرح کوئی کوئی ہوتا ہے باقی تو بال کی خال اتارتے ہیں ارے ایسا تنک کرتے ہیں میں جب چندہ لینے جاتا تھا مجھے پتا ہے نا جن دنوں کپڑا مارکی کے پھیرے لگاتا تھا یہ ایسے سوال جواب سب نہیں بعض تو بہت اترام سے محبت سے پیش کرتے تھے بعض ایسے تنک کرتے تھے بہت پریشان کرتے تھے ہوتے ہیں کوئی لیٹی ہوتے ہیں پیسہ دینے والے کے دماغ میں سوال تو آئیں گے نا ظاہر ہے وہ اپنا اپنا ذہن ہوتا اب یہ کہ آخر اعتماد تو کرنا ہی پڑتا اپنی باڈی ایک ڈاکٹر کے حوالے کری دیتا ہے نا آدمی اعتماد ہوتا اعتماد حالانکہ ہسپیٹل میں ہی لکھوا لیا جاتا ہے کہ دیکھو مر گئے تو ہمارے اوپر نہیں لکھوا لیتے ہیں نا پھر بھی اپنی باڈی ڈاکٹر پر جو کہ چاہے نون مسلم ہے اس کے بھی حوالے بندہ کری دیتا ہے لیکن ہم کو چند سکھے دینے کے لیے ان کو ہزار وسمسے آتے ہیں یہ کھا جائے گا تو یہ یوں کر جائے گا تو یہ یوں کر جائے گا تو تو پھر کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا اگر ہم نے سوچ سمجھ کر دے دیا چندہ اگر خدا رہا خواستہ وہ کھا بھی جاتا ہے ہم کو تو سواب ملے گا جو کھا گیا وہ اپنا ذمہ دار ہے آخرت میں وہ اس کا جواب دے آپ نہیں لیکن بس وہ وسوسوں کی وجہ سے لوگ ترہ ترہ کی مطلب ہے سوال کرتے ہیں انہیں کہ دینی زکاة ہے زکاة جو کہ مال کا مل ہے جو زکاة لینے آیا ہے یہ آپ کا محسن ہے لیکن ہوتا ہے کہ زکاة دینے والا جیسے احسان کر رہا ہے یہ تمہارے مال کا مل اٹھا رہا ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لئے جا رہا ہے اب اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو دے دیں نہیں ہے تو اب مجبور یہ کیا کریں نہیں ہوتے بعض لوگ مطمئن نہیں ہوتے بروسہ نہیں کرتے پانچوں انگلیاں صحیح تو نہیں ہوتی اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے خود دعوات اسلامیہ کام اتنا وسیع ہے کہ آئے دین اس کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پر شاتے ہوں گے لیکن یہ کہ پہلے کئی ایسے تھے جو مطمئن نہیں تھے لیکن اب بعد میں مجھے معلومات ہیں کہ اب وہ مطمئن ہو چکے جب کام دیکھ لیا دو جب بھی نیا کام ہوتا ہے لوگ شباہ کرتے ہیں جب دعوات اسلامیہ کا نیا کام شروع ہوا نا تو مجھ پر شباہ کرتے تھے ایک تعداد تھی یہ شباہ کرتی تھی کہ فتہ نہیں یہ آدمی ہے کوئی سب جانتے دونی جنب پر ہو فتہ نہیں کون ہے یہ کچھ یہ نا یہ یوں 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 کر کے قدم جمع رہا ہے یہ سیاست میں آئے گا یہ تو ایک عام بات تھی یہ سیاست میں آئے گا سیاست میں آئے گا سیاست میں آئے گا اب غالباً لوگوں کو اتمنان ہو گیا کہ یہ نہیں آئے گا سیاست میں ذہن مناتا رہتا تھا میرا ہے ہی نہیں ذہن ہی نہیں ہے لیکن بولتے تھے سیاست میں آئے گا لیکن سیاست میں آئے گا لوگوں کو کوئی نا کوئی موجود ہو چاہیے بولنے کے لیے اور سیاست میں آدمی آتا ہے یا تو اس کو عزت چاہیے ہوتی یا اور کوئی مقصد ہوتا ہے کہ چلو کچھ اپنے لائسنس وغیرہ نکلوا لیں گے یا عزت مل جائے گی یا مطلب یہ کہ اقتدار کا شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اقتدار پانے گا اس کے لئے کرتا ہے تو اب یہ شوق میں کس کس کو مطمئن دروں گا کہ مجھے یہ شوق نہیں ہے اقتدار کا سوچتے ہیں نہیں سوچنے والا جیوی تو سوچتے ہیں کہ ٹی وی کا بھی نا بھول ہو کے ٹی وی پر آگئے پتہ نہیں سیاست کا نا بھول ہو کے سیاست میں آجاتے ہیں بڑا پہ میں سیاست میں ہوں گا اچھی بات ہے اب کیا ہوں گا جوانی تھی میری تو اس میں خطرہ تھا تو چلو کوئی سمجھ میں آئے گا کہ وہی خطرہ ہے اب میں کیا الیکشن لڑ سکتا ہوں اس عمر میں عدمی ساٹھ برس جب کروز کر جائے اب کیا کیسے بھاگ دوڑ کرے گا الیکشن کے لئے کیا لڑے گا کہ یہ ڈگری چاہیے وہ ڈگری چاہیے میں تو ہوئی انپڑ میڈل میں نے کیا ہے آٹھویں جماعت پڑھا ہوں میں اس کی بھی میرے پاس سارٹیفیکٹ شاید اب نہیں ہوگی کہاں گئی ہوگی تو میں تو الیکشن کے لئے تو نہ اہل ہوں میرا خیال ہے گریجوئٹ چاہیے نا ہمارے الیکشن کے لئے یہ لازم ہے کہ آپ سیاست میں آ جائیں گے آپ کسی کو خرا کر سکتے ہو نا یہ ہو سکتا ہے کسی کو خرا بھی تو کر سکتے ہیں کوئی مفاد ہو نا کہ تم کرے ہو جاؤ ہم سپورٹ کریں گے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لئے آدمی کا عزت چاہیے شہرت چاہیے تو نہ عزت کی کمی ہے نہ شہرت کی کمی ہے اللہ کا کرم رہے شامل حال تو یہ عزت اور شہرت اچھی ہے اور اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ رہا تو یہ عزت بیکار ہے یہ شہرت بیکار ہے دنیا کی جو عزت ہے تو یہ تو ملتی ہے لوگوں کو لیکن توفیقِ الہی شامل نہ ہو تو یہ عزت لے ڈوبتی ہے یہ شہرت لے ڈوبتی ہے تو اللہ پاک ہمیں ہلاکت والی عزت سے بچائے اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال یہ کہ اب تو خیر لوگ یہ اعتراض بھی نہیں کرتے کہ سیاست میں ہے گا میں نے تو برسوں سے سنا نہیں ہے اب نہیں سنا پہلے دعوت اسلامی کسی کو سیاست میں کھڑا کر کے اس کو سپورٹ بھی تو کر سکتے ہیں ابھی تک تو اسا نہیں کیا ہے دعوت اسلامی نے اور میں نے تو اپنی شورہ کو لکھ کر دے دیا ہے برسوں پہلے مرکزی مجلد شورہ کو کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہونا تو توڑنے کا اعلان مت کرنا سیاست کا اعلان کر دینا ہم سیاست میں آتے ہیں ایک خود ہی ٹوٹ جائیے کیونکہ ہم نے سیاست کا ذہنی نہیں دیا نا ہم نے تو وہ نماز پر سنتوں کے نام پر قوم کو جمع کی ہے تو یہ اب سیاست میں اس کو آپ کنورٹ کر ہی نہیں سکتے پھر آپ کو دوسرے مطلب دوسری وہ چاہیے کھیپ وہ کہاں سے لاؤ گئے تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ہاتھ پر کٹے ہوئے نا سیاست میں آئی نہیں سکتے نہ ارتالے کرتے ہیں نہ احتیاج کرتے ہیں نہ مارا ماری کرتے ہیں نہ پترہ آخرتے ہیں دعوت اسے والے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں جب ہی تو دنیا ور میں ویلکم ہے ورنہ تو کون گھسنے دیتا اگر آپ ارتال کے کال دیکھ کر ایک بار دیکھو ارتال کے کال دیکھ کر باتا چلا ہے اس ملک میں کام بہن دو گیا اس ملک میں پابندی لگ گئی اس ملک میں پابندی لگ گئی سب سمجھتے ہیں کہ یہ پیس فل لوگ ہیں الحمدللہ ہمارا ملک ورنہ کمزور ہے گیا یہ کس کو چھوڑ دے ہمارا ملک کو کمزور تو نہیں ہے لیکن ہمارا ملک ہمارا ساتھ کتنا تعاون کرتا ہے الحمدللہ یہ کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہنگاہ میں ہرتالے نہیں کرتے تو بڑے بڑے بزراء آ کر کتنے مدنی چینل پر پیارے پیارتہ سورات دیتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں والے دعوت اسلام سے محبت کرتے ہیں آپس میں ان کے مطلب ہے آپس میں وہ جیسی بھی جنگیں ہوتی ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں کہ یہ مدنی چینل کے ناظری نہ ہو یا جو بھی اسلامی بھائی ہیں یہ اللہ کی رحمت اس بات سے مایوس ہی ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آتی ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی سیاست میں نہیں آتی انشاءاللہ جیتے جی بھی نہیں اور میری وسیعت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے سیاست میں نہ آئیں موجودہ سیاست میں آنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی منزل رضا الہی ہے اور رضا الہی پانے کے لیے سیاست کی سیڑھی پر چڑھنا ضرور ہی نہیں ہے اور ہمارے نارے بھی تو مخصوص ہے نا گیبت اقلاب جنگ جاری رہے گی مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی محبتوں کے چور ملخور چگل خور کپل مدینہ لگا رہے گا وہ سیاست کپل مدینہ کہتے لگے گا وہ تو جب تک دوسروں کی پولے نہیں کھولو وہ دینے آئے گا کنا ہمارے سارے ناروں کے انٹی تیری کے سیاست تو اس وقت جو ہے کپل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ پہ داری سجی رہے گی سر پر ظلفیں اکثر نظریں جکی رہیں گی حیاء سے نظریں جکی رہیں گی انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی تاوت اسلامینِ دنیا دھر میں دھوم بجائی ہے سارے جوابے عشق محمد کی خوشبو